قرآن نے بھی کہا سورة المائیدہ میں چھٹے پارے میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى آپ مدد کریں معاونت کریں عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى عَلَى الْبِرِّ نیکی پر وَالتَّقْوَى اور پریزگاری پر وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالعُدْوَان اور مدد نہ کریں عَلَى الْإِثْمِ گُنَا پر وَالُوَدْوَان سرکشی پر حد سے بڑھنے والوں پر ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں لیکن جو نیک ہو اس پر مدد کریں تو شیعاب چطر صاحب کی مدد ہو پورے ہندوستان سے مدد ہو رہی جہاں جہاں سے وہ جا رہے ہیں وہاں لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں آخر کیا ہے شیعاب چطر صاحب میں شیعاب چطر صاحب کو اللہ کا پیار ملا ہے اللہ تعالی جب جس سے پیار کرتا نا تو جبریل سے کہتا ہے بلبلہ صدرہ تائر صدرہ جبریل صدرہ چھوڑ اور میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں اعلان کر دو جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اہلِ آسمان فلا بن فلا سے اللہ محبت کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو جبریل کا نزولِ اجلال پھر زمین پہ ہوتا ہے اہلِ زمین سے کہتے ہیں زمین والو رب میں اہلِ آسمان سب اس سے محبت کرتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو شہاب چطر شاہب تم بڑے مبارک بات کے لائے ہو تم سے میرا رب محبت کر رہا ہے تم سے اللہ کے نبی محبت کر رہے ہیں اور وہ کیا عالم ہوگا جب تم پہدل چل کے آٹھ ہزار کلو میٹر کی مسافت تیہ کر کے جب تم تئیس کا حج کرو گے خروضہ رسول پہ آزر دو گے اللہ کی قسم تو شہاب چطر شاہب یہ اللہ اکبر تمہاری خوشی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تمہیں ملے گا اور تم ساری تھکن بول جاؤ گے جب تم کعبے کے کعبے پہ نظریں ڈالو گے آلہ حضرت نے کہا تا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ناظرین بات یہی پہ ختم رہی ہوتی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں شہاب چطر شاہب کا یہ عمل جو ہے وہ قابل تذریل لئی ہے اس کی تردید نہ کی جائے بلکہ قابل ستائش ہے اس کو سراہنا چاہیے ان کو داد دینی چاہیے اور ایسی ماں مبارک بات کے لائق ہیں کہ جن کے بچے اتنے نیک ہیں جوانی کے عالم میں کہ ایسے پلوٹ فوم جو شوشل میڈیا کا ملا ہو موبائل کا دور ملا ہو نوجوان مطلب کیا ہے باہیات کی طرف جا رہے ہیں نوجوان وہ شہاب چطر اللہ اکبر اللہ کے گھر کا تواف کرنے جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں یہ کہاں ہیں ہمارے ایک دوست ہے حضرت مولانا ظلف قارہ حسین صاحب قبلہ رزوی انہوں نے مجھے میرے پاس ایک مطلب کیا ہے بہار شریعت سے مطلب کیا ہے ایک مسئلہ مجھ تک پہنچایا میں ان کا شکر گزار ہوں اس لئے کہ فون کافی آ رہے ہیں ایک مطلب کیا ہے گجلاس سے فون آیا محسین بھائی اور ہمارے پاس جو فون کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا اب فون نہ کریں سلمان رضا اوفیشیل پر جو ہے مطلب کیا ہے ایک ہم نے بات کی محسین بھائی سے اور ہماری تقریباً بارہ منٹ کی بات چیتی ہم نے ان دلائل بھی دیئے ان کی بات کو بھی سنا دو حدیثیں تھیں جو سرکار نے منع کیا عورت کو پیدل حج کرنے سے منع کیا ایک بزرگ کو پیدل حج کرنے سے منع کیا میں نے ان کو سمجھایا خیر محسین بھائی نے مان لیا میں سلمان بھائی نے اس کو ڈال دیا اس پر سنے تو باقی جو ہے آپ کو مطلب کیا ہے نئی اپڈیٹ ملتے رہے گی نازم رضا اوفیشیل وہ میرا پرسنلی چینل ہے اس کو بھی مطلب کیا آپ جائیں اس سے بھی مطلب آپ کو ملے گی معلومات شہاب چطر صاحب اس کے حوالے آنے والا محرم کا ڈائم ہے انشاءاللہ ہم آپ کو دیں گے اچھی اچھی اپڈیٹ آپ تک بوجھائیں گے بارحال میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہاب چطر صاحب کا یہ عمل قابل ستائش عمل ہے اچھا عمل ہے چند پہلو آئے ایک تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ریاہ کاری ہے تو یہ ریاہ کاری رہی اس لئے کہ اہلِ علم حضرات اس وقت میں میرے پاس بیٹے مفتی ظلیمان صاحب قبل منظری صاحب ہیں ظل فقار بھائی ہیں یہ دیکھئے لیا کا جو تعلق ہوتا وہ دلشہ ہوتا اور دل کے لئے علامہ مفتی احمد یارخہ نعیمی فرماتے ہیں کہ دل کو جاننے کے لئے کوئی ایسا آلہ نہ بنا کہ دل کو بتا دے کہ اس کے دل میں اس وقت یہ چلا اور ریاہ کا جو تعلق ہوتا حضرت وہ دل سے ہوتا تو ظاہر سے یہ بات ہے بھائی شہاب چطور صاحب کا دل تو آپ جاچ نہیں سکتے کہ دل میں کیا چلا تو ریاہ کو آپ کہنے ہی سکتے ریاہ کار کہنا آسان نہیں کسی کو بھی آپ خدا رہا کسی کو ریاہ کار نہ کرے اور شہاب چطور صاحب نے تو بالکل صاف کر دی میں اس لئے ہی جا رہا ہوں تاکہ لوگ اللہ کے گھر میں آنا سیکھیں میرا پیدل حج کرت کا دیکھ کر کے لوگ اللہ کے گھر میں آنا سیکھیں ایک بات دوسری بات یہ میں کہہ رہا عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں کہ جھولا اٹھا کے آپ سمجھ گئے ایک صاحب کہتے ہیں ہم فقیر ہیں چوکیدار ہیں ہم کو جھولا اٹھا کے نکل لیں گے کوئی وہ جھولا نہیں ہے تو ایک منطری صاحب نے ہمارے ایک مطلب کیا ہے وزیر صاحب انہوں نے کہا تھا کہ چوکیدار صاحب ہم آپ کے جھولی کو چیک کریں گے یہ جھولی میں کیا کیا ہے ایسے ہی آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا تو شیاب چطور صاحب نے جھولا نہیں اٹھا ہے کہ چل دیئے کہاں جارہے ہیں ہج کرنا جارہے ہیں شیاب چطور صاحب نے آٹھ مہینہ اس کے ٹریننگ کی وہ پیدل چلیں پھر وہ کہتے ہیں میں تین سال تک مرکزی وزیر اور وزیر خارجہ بیدیش منطری میں نے ان لوگوں کے دروازوں کے چوکھٹوں کے چکر کاٹے ہیں تین سال تک کرلہ کے اس جوہ سال نے اس نوجوان نے یہ مطلب کیا مرکزی وزیر وزیر خارجہ کے دروازوں پہ گئے چکر کاٹے تب جا کر کے پاکستان ایران ایراق کوئیت اور سعودیہ عربیہ مکہ شریف مدینہ شریف میں داخل ہونے کی ویزا ملی ہے آپ کہتے ہیں کیا ہوگا یار آپ پیدل حج کرنا کوئی آسان بات ہے نہیں ہمارے مولانا ظل فقر صاحب نے ہمیں وہ مسئلہ ہم تک پہنچایا بارے شریعت میں کہ پیدل حج کرنا یہ سواری پر حج کرنے سے افضل ہے پیدل حج کرنا سواری پر حج کرنے سے افضل ہے لوگ کہت ہم نے کہا کہ امام حسن نے پچیس حج پیدل کیے امام حسن نے پچیس حج درہالہ کہ آپ کے ساتھ ساتھ عالی قسم کے اونٹ ہوتے تھے تو کیا یہ حدیث اللہ کے رسول کی نواسعی رسول کے سامنے نہیں تھی کہ ان کے نانا نے منع کیا عورت کو پیدل جانے سے بزرگ کو پیدل جانے سے امام حسن تو ان نانا اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندوں پر سواری کرتے تھے بھلا امام حسن سے زیادہ کون جان سکتے شریعت کو کوئی نہیں جان سکتا امام حسن سے زیادہ وہ امام حسن پیدل پچیس حج کیے اللہ اگر پیدل گئے لوگ کہتے وہ کہاں سے گئے وہ مدینے سے مکہ گئے اور یہ نوجوان کیرل سے مطلب کیا ہے مکہ جا رہا آٹھ ہزار کلومیٹر میں نے کہا یار عجیب حال ہے تمہارا اعتراض ہی تمہارا جواب ہے آپ کا اعتراض یہ آپ کا جواب ہے میں نے کہا آپ نے کیا کہا کہ عورت کو روکا اس عورت کو کہاں سے روکا تھا ارے بولیے مدینے سے مکہ کو روکا بزرگ کو کہاں سے روکا اس کو وہی سے روکا جہ سے امام حسن گئے نبی نے روکا امام حسن وہاں سے گئے کیا مطلب جس آیت سے آپ استدلال کرتے اسی آیت سے یہ فقیر استدلال کرتا آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جان پہ بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی وسط کے مطابق تو وہ جو عورت جا رہی تھی اس کی وسط کے مطابق پیدل حج کرنا نہیں وہ جو بزرگ جا رہا تھا جس کو دو پکڑ جا رہے لے کر جا رہے تھی اس نے نظر مانی منت مانی تھی اس کی وسط میں نہیں تھا سمجھ جس کی وسط میں نہیں ان کی وسط میں نہیں تھا اللہ کے نبی نے منع کیا اور جس کی وسط میں ہے وہ جا سکتا ہے اور اس کے لئے پیدل حج کرنا افضل ہے جس کی وسط میں شیاب چطور صاحب کی وسط میں اس نوجوان کی وسط میں آپ کا جس استدلال اس سے ہمارا استدلال